یہاں پر میری عید اور روزے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں حکومت وقت جو اعلان کر دے یہ آخری بار بتا دیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت اعلان حکومت نے کر دیا بکل روزہ ہے تو سب نے روزہ رکھنا ہے مجھ سے نہیں پوچھنا حکومت نے اعلان کر دیا بکل عید ہے چاہے وہ کسی کی آ جائے ڈکٹریٹر کی آئے کسی کی آرام سے کرنے جس دن مسلمان روزہ رکھیں سارے رکھیں جس دن مسلمان عید کرے سارے کرے یہ غلط رکھائیں گے صحیح رکھائیں گے جائے جہنم یہ ایک وحد طریقہ کار ہے توڑنی وحدت نہیں توڑنی یہ ہے وحدت کا طریقہ کار سمجھے یہ امام جعفر صادق نے بھی سب نے رسول اللہ نے کہا مومنوں کے ساتھ ہی سارے کام کرنے چاہیے تو چپ کر کے اگر یہ نتیس بنا لیں گے میرے حساب سے تیس پورے ہیں اور ایک مومن کے لئے تیس کی دعا ہوں چاہیے میں نے بہت دعا گڑ گڑا کے کی بادشاہ ہمارے روزے نتیس کے نہ کیا کر ہمارے تیس کے کیا کر کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں یہ تو صحابہ کو جچتے تھے نتیس روزے ان کو جچتے سمجھے تو ایک دن آپ کا اگلا جمعہ شاید تیس میں روزے میں ہو اگر نتیس میں ہوا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پونے چھے رکھ رہی ہے چھے بجے ایک بات بتا چلو چھے بجے آپ لوگ ایر کی نماز یہاں پر آ جائیں اپنے گھر والوں کو نتیس کی رات سلائیں ان کو ساری رات جو جگاتا ہے وہ غلط کرتا ہے مہمانوں کو روک دیں آپ کی سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کی ایر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایر بھی نصیب فرمائے فجر فجر پانچ بجے پڑھا دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے لیٹ پڑھاتا ہوں اس دن میں فجر تا کہ آپ آسانی سے آ جائیں تو چلو فجر بھی بیٹھ کے ذکر کرتے رہیں تکبیرات پڑھیں مسجد میں آکے ایک گھنٹہ تکبیرات پڑھیں یہاں تکبیر اللہ آپ پر رحم کرے بھاگے ہوئے آ رہے ہیں عیدیں پڑھنے کے لیے آدھے رستے میں کہ عید کی نماز نہ گزر جائے گاڑیاں تیز چلا رہے ہیں حلالالالالہ مچی ہوئی ہے یہ مسلمانوں کی عید ہے صحابہ تو تحجد کے وقت مسجدوں میں آ جاتا ہے عید تکبیروں کے پڑھنے کا نام ہے تکبیروں کے پڑھنے کا نام عزن عبادت ہی تکبیر ہے آ جائے مسجد میں شور ہو مرکز گونجے حرم گونجے ہر جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم اعتقاف کریں جس بندے کا جو مسئلہ بیماریاں سب کچھ ختم ہو جائے گا اعتقاف ابھی کر لیں کچھ ابھی بھی بگڑا فجر پڑھ کے داخل ہو جائے اپنے حجروں میں ایک دن کا کریں تین کا کریں جتنا وقت میں اثر آتا ہے کوئی بندہ اعتقاف لیکن کرے ویسے ہی جیسے میں نے کہا انشاءاللہ دیکھے گا کہ استاد جی آپ نے جو بات بتائی لڑکی تھی اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی تیتیس سال کی ہو گئی میں نے کہا اعتقاف کر لے ادھر کی شادی ہو لڑکا تھا کام نہیں بنتا تھا اعتقاف ہوا ختم ایک کہتا تھا مجھے کینسر نہیں میں نے کہا کہتا موں ہی نہ دیکھے وہ حضور ہی تھے جو اپنی بی بی سے بات کر لی جی حضور نے بات بھی حضور تھے حضور نے کیا دنیا کی بات کرنی تھی ہاں بھی مہمان آرہے افتاری چاہ افسا کی بکون ہوا یہ باتیں تھی ہاں مجھے بتائیں حضور نے اگر اگر افسا سے کوئی بات کی ہے تو وہ کیا بات کی ہوگی مجھے وہ بات بھی سنا جاؤ حدیث تو سنانے آگئے ہو استاد جی مجھے کہتے تھے کاشف علی حدیث کا مجھے علم وہ دیکھ کر گئے ہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ کر گئے ہیں اچانک ہی بات ہوئی ہے پہلے نہیں کوئی بقاعدہ پہلے تو اور کچھ پڑھاتے رہے مجھے کہتے ہیں کاشف اصل حدیث جو ہے نا اس کا اصل علم جس پہ ایک کتاب امام نے اکتار کتنی نے لکھی تھی وہ ملی نہیں میں نے کہا استاد جی اس کا کیا تھا موضوع کہتے اس کا موضوع یہ تھا کہ یہ حدیثوں کا پس منظر کیا ہے نبی نے وہ کام کیوں کیا اور کس لیے کیا کہتے وہ اجتحاد کرنے میں حدیث کو سمجھنے میں ہر شہر میں وہ وہ کہتے بات کیا ہوا تھا اس وقت پھر لگیا میں اس کے پیچھے حدیث خندالی میں نے میں نے یہ علم وہ پڑھا ہے جس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ کامی لوگوں کے میں نے اس کو پڑھا پھر اس کو پورا ذائچہ کھینچا اس کا پھر میں نے دیکھا یہ تو ہم فٹی نہیں آرہے کسی طرح پھر میں نے اپنے خطبوں سے سب دنیاں سے لگ ہو پھر میں نے کہا کہ غریب دین پیش کرنا ہے اجنبی دین یہ معروف دین اور آپ لوگوں کے اندر فیمس دین نہیں پیش کرنا ہے جس کا دل چاہے دس کروڑ گناہ کر کے کھلوے کی پلیٹ دے کے فارغ ہو جائے اللہ کو اس طرح نہیں